پچھلے تیرہ دن سے وشمی دیش ہو یا عرب دیش ہر طرف یود کو بھڑکانے والی باتیں ہو رہی ہیں لیکن کوئی بھی دیش میزائل اور بمباری سے پروابط لوگوں کی مدد کے لیے آگے نہیں آنا ہے ازریل کے حملوں اور اتری علاقوں کو کھالی کرنے کے آدیش کے بعد گازہ میں ہاہکار مچا ہے اس وقت گازہ میں ہر طرف تباہی ہے ازریلی فورسز کے حملوں نے رہائشی علاقوں کو تباہ کر دیا ہے گازہ قبرستان بن چکا ہے گھر ملوے میں تبدیل ہو چکے ہیں لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے لاکھوں فلسطینی دردناک ستی میں ہیں سیوک دراش راحت اور کار ایجنسی یو این آر ڈبلو اے کے مطابق اب تک چار لاکھ تیس ہزار لوگ بے گھر ہو چکے ہیں دو لاکھ ستر ہزار لوگ یو این آر ڈبلو اے کے کیمپوں میں رہنے کو مجبور ہیں یو این وومن کی ریپورٹ کے مطابق گازہ میں قریب پچاس ہزار مائنائن پریگنٹ ہے پانچ ہزار پانچ سو مائنائن نومبر دسمبر میں بچے کو جن دے سکتی ہیں سیوک دراش کے مطابق ہیلتھ ورکرز اسپتال اور کلینکوں میں بمباری نے حالات کو خراب کر دیا ہے اسپتالوں میں پربارودی حملوں کی وجہ سے لوگوں کو بنیادی سواسو ویداؤں سے بنچت ہونا پتا ایسے حالات میں گازہ کے لوگ اپنے گھر بات چھوڑ کر دوسرے دیشوں میں شرن لینے کی کوشش میں لگے ہیں ان لوگوں کے لیے اس وقت شرن لینے کی دو جگہ وجہی ہیں ایک مصر اور دوسرہ جارڈن لیکن دونوں دیشوں نے اپنے دیش کے دروازے بند کر دی ہیں ایک رپورٹ دکھاتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ آخر مصر اور جارڈن میں ایسا کیوں کرتا ہے یہ درد بھری آواز سنیوکت راشتر راحت اور کاری ایجنسی یعنی یون آر ڈاولیو اے کی گازہ میں تینات ادھیکاری راویا حلاس کی ہے جو پوری دنیا سے گازہ میں پھنسے لوگوں کی جان بچانے کی اپیل کر رہی ہے سنیوکت راشتر کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ گازہ میں حالات بہت نازک ہیں اسثتی بناشکاری ہے بمباری کے بیچ گازہ میں موجود بچوں گرب وطی محلاؤں کے سامنے جیون کا سنکٹ ہے لوگوں کے لیے کھانا پانی اور دواؤں کی سپلائی مشکل ہو گئی ہے سنیوکت راشتر سنگ نے گازہ میں کھانے کے سنکٹ کی چیتاونی دی ہے سنیوکت راشتر راہت ایجنسی نے ایک بیان جاری کر کے اسلامی سنیوکت سنگٹھن کے ویدیش منتریوں کی پریشت سے گازہ میں پھنسے لوگوں کو بچانے کی اپیل کی یون کو یہ اپیل اس لیے کرنی پڑی ہے کیونکہ مصر اور جارڈن گازہ میں پھنسے لوگوں کو اپنے یہاں نہیں آنے دے رہے مصر، اسرائیل کے دکشن اور جارڈن اتر پورو میں ستھد ہے مصر کا بارڈر گازہ سے سٹا ہے جبکہ جارڈن کی سیما ویسٹ سے لگی ہوئی ہے گازہ کے لوگوں کے لیے مصر کی سیما سے لگا رافہ بارڈر کروسنگ ہی باہر نکلنے کا ایک ماتر راستہ بچا ہے سوال یہ ہے کہ مصر اور جارڈن فلسطینی لوگوں کو اپنے دیش میں آنے سے کیوں روک رہے ہیں اس سوال کا جواب بتائیں اس سے پہلے مصر کے راشتپتی عبدال فتح السیسی اور جارڈن کے کنگ عبداللہ سیکنڈ کے بیانوں پر گوھر کریے مصر کے راشتپتی نے ایک دن پہلے کہا موجودہ یدھ کا ادیش یہ صرف ہماس سے لڑنا نہیں ہے بلکہ وہاں کے عام لوگوں کو مصر کی اور پلائن کرنے کے لیے پریرد کرنے کی کوشش بھی ہے جارڈن کے کنگ عبداللہ سیکنڈ نے کہا جارڈن میں کوئی شرنارتھی نہیں مصر میں کوئی شرنارتھی نہیں سوال یہ ہے کہ مصر اور جارڈن فلسطینی شرنارتھیوں کو لے کر اتنے سخت کیوں ہیں جبکہ وہ خود کو فلسطین کا سب سے بڑا شپچن تک بتاتے ہیں ایجپٹ اور گازہ کے بیچ میں جو رافہ کراسنگ ہے وہ کل کھل جائے گا کل سویرے سویرے یعنی کی فرائیڈی ماننگ جسے کی وہاں پر جو بھی ایڈ ہے وہ پہنچ جائے اس کا ڈبلو ایچو نے سواگت کیا ہے ڈبلو ایچو کہہ رہا ہے کہ ہم بہت خوش ہیں کہ وہاں پر کیسے بھی لوگوں کے پاس راحت سامگری پہنچے ہیں مصر اور جارڈن کے سخت رکھ کے بعد ستھی اور بگری ہے کیونکہ میڈلیز کے دوسرے دیش بھی صرف بیانوں کے ذریعے فلسطین کا سمرتن کر رہے ہیں جب مانویہ مدد کی بات آتی ہے تو ایران قطر اور ترکیہ جیسے دیش چھپی ساتھ لیتے ہیں گازہ کی شنارتیوں کی مدد کو لے کر مصر اور جارڈن کے سخت رکھ کی پانچ بڑی وجہ بتاتے ہیں آپ کو مصر اور جارڈن کو ڈر ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کو ہمیشہ کے لیے مصر اور جارڈن بھیجنا چاہتا دوسری وجہ عرب دیشوں کو لگتا ہے کہ اگر فلسطینی لوگ گازہ پٹی چھوڑ کر چلے گئے تو الگ فلسطین دیش کی مانگ ہی کچھ ملے گئے تیسری وجہ مصر کو لگتا ہے کہ فلسطین سے شنارتیوں کی ساتھ بڑی زنکیہ میں ہماس کے لڑاکے بھی آئیں گے جو ان کے دیش کے لیے سردن ہوئے چوتھی وجہ مصر کو لگتا ہے کہ اگر ہماس سے ان کے دیش سے اسرائیل پر حملے کر دیئے پانچوی وجہ مصر اور جارڈن کے ڈر کی ایک بڑی وجہ اسرائیل کی وہ نیتی ہے جس کے تحت اس نے اب تک باہر گائشہ نارتیوں کو واپس نہیں آنے